موسیقی 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 کی شیٹ لی اور اس پر سرکٹ اسمبل کریں گے اب ایک سوچ جہاں وہ لیا جائے گا اور اس سوچ کو ایک مقصود پلیس کے پر فکس کیا جائے گا بلکل اس طرح سے کہ اس کے انسائٹ دکھائی جارہی ہے اور یہ سکرو جہاں اس طرح سے اس میں انسائٹ کر کے اس کو فکس کیا جائے گا اور اب جہاں دوسری سائٹ سے فکسیشن کے لیے دوسری نٹ وہ اس پر لگا جائیں گے یاد رہے کہ نٹ جہاں ہم نٹ ٹرائیور کے ذریعے سے بھی لگا سکتے ہیں اور جہاں سیمپل نوز پلائر یا کمبینیشن پلائر کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں تو یہ نہاتی سان ہوتے ہیں یہ بگنرز کے لیے کہ آپ ہاتھ سے بھی اس سکرو کو اس طرح سے نٹ کو ٹائٹ کر سکتے ہیں لیکن مزید اس کے فکسیشن کے لیے آپ کو کمبینیشن پلائر یوز کرنا پڑے گا جیسا کہ اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایک سائٹ کو جہاں اس طرح سے کمپلیٹ کر لینے کے بعد جہاں اس کے دوسرے نٹ کو بھی کمبینیشن پلائر کی مدد سے جہاں اس کو جہاں ٹائٹ کیا جائے گا تاکہ یہ اپنی جگہ پر فکس رہے اور اس کے لی آؤٹ وگرہ جہاں وہ ڈسٹراب نہ ہو اب جہاں سوچ جہاں یہ کمپلیٹ ہو گیا اس کو فکس کر لیا گیا اب جہاں لوڈ کے لیے جہاں جس کو ساکٹ ڈیوز کریں گے جس کا نیم ہے ٹوپن ساکٹ وہ بھی بلکل اسی طرح سے لگایا جائے گا جیسے کہ سوچ کو لگایا تھا یہ لگانے کے بعد جہاں اس کو فکس کر لینے کے بعد اب اس کے نٹ جہاں دونوں طرف وہ لگایا جائیں گے جیسے کہ دکھایا گیا اب یہ پہلا نٹ جہاں اس طرح سے لگایا اور یہ کفی آسان ہے کہ ہاتھ کے ذریعے ہاتھ کی مدد سے آپ اس کے نٹ کو لگا سکتے ہیں اور فکسیشن کے لیے آپ کمپنیشن پلائر کو یوز کریں گے جیسے کہ سوچ میں بھی دکھایا تھا اور اب ہم کرنے بھی جانے ہیں اب جہاں دوسری سیڈ کا نٹ بھی لگا دیا گیا ہے اور یہ کمپنیشن پلائر کے ذریعے سے نٹ کو ٹائٹ کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ نٹ جہاں اتنا ٹائٹ نہیں کرنا جیسے جہاں یہ سکرو اپنے فکسیشن سے باہر نکلا ہے ٹوٹ جائے تو اس طرح سے آپ کا سوچ یہ سکٹ جائے وہ بیکار ہو جائے گا یہ کمپنیشن مکمل ہو گیا اب جہاں ہم اس کو کیبلنگ کرنے کی طرف بڑھیں گے یعنی وائر لگانے کی طرف تو اس کے لئے ہم 33 کے وائر کا ایک مقصود پیس لیں گے جس کے دونوں طرف جائے ہیں اس کو چین لیں گے اور سوچ اور ساکٹ کے لوئر ٹرمینل میں انسائٹ کریں گے ایک سکرو ٹائے ہوگی مدد سے اس کا سکرو سوچ کا سکرو جائے ہیں اس کو ٹھیلا کیا اور بالکل اسی طرح سے ساکٹ کا سکرو بھی اس طرح سے ڈھیلا کر لیں گے اور جو مذکورہ بالا جمپر ہے وہ وائر ہے جیسے کہ لگائی گئے جاری ہے اس کو بھی دونوں سائٹ کے لوئر ٹرمینل یعنی ساکٹ کا سوچ میں انسائٹ کر دی جائے گا اب جہاں جب وائر انسائٹ ہو گئی تو اس کو جائے سکرو ٹائیور کے مدد سے سکرو اس کو ٹائٹ کر دی جائے تاک کہ لوسنگ نہ رہے اور ہمارا کانٹیکٹ جائے آپ اسے میک ہو جائے یہ جو وائر ہوگی یہ بطور آف پوائنٹ ہوگی تو سوچ کے اس طرح سے ٹرمینل کو جائے یا سکرو کو ٹائٹ کر لینے کے بعد اور ساکٹ کی طرف بڑھتے ہیں ساکٹ کو کمپلیٹ کر لیا اس طرح سے ساکٹ کے سکرو کو بھی ٹائٹ کر لیا یہ مکمل ہو گیا اب ہم اس کی انپوٹ کی وائر لگائیں گے فیز جائے سوچ کی طرف دیں گے اور نیوٹرل جائے وہاں سے فیز آڈ لے کے ساکٹ کو دیں گے پھر نیوٹرل جائے جیسے کہ رول میں بتایا تھا کہ ڈائریکٹ اس کا پلائی کریں گے ایک کیونکہ بیس یوز کریں گے اس کے اندر یہ وائر آلیڈی انسرٹڈ ہے تو وائر کا ایک ٹرمینل جس کو یہ بلو کلر کا جائے اس کو ہم فیز بنا لیتے ہیں تو اس کو سوچ کی اپر ٹرمینل میں انسرٹ کریں گے اور سکرو ڈرائیور کی مدد سے سکرو ڈیلا کر کے اس میں انسرٹ کیا اور اس کے بعد اسی سکرو ڈائیور کی مدد سے ہم اس کو ٹائٹ کر لیں گے تو یہ سکرو ڈائیور کو استعمال کرتے ہو اس کو ٹائٹ کیا گیا اور اس میں بھی خیال رکھنا ہے کہ لوسنگ نہ ہو زیادہ ٹائٹ نہ کیا جائے وگر نہ یہ ٹوٹ جائے گا اب فیز کے مکمل کر لینے کے بعد اب نیوٹرل کی طرف بڑھتے ہیں تو نیوٹرل کا سکرو بھی اسی ذرہ سے ڈیلا کر کے اس وائر کو اس میں انسرٹ کیا اور جہاں سکرو ڈائیور کی مدد سے اس کو ٹائٹ کر لیا تو یہ اس طرح مکمل کر لینے کے بعد ہمارا سکٹ کمپلیٹ ہو گیا یعنی ہم نے فیز جہاں سوچ میں انسرٹ کیا سوچ جب آن ہوگا تو فیز شفٹ ہو جائے گا فیز فوائنٹ پر آف فوائنٹ پر وہ لوڈ کی طرف چلا جائے گا لوڈ اس وقت جہاں ساکٹ ہوگا تو اس طرح سے ہم اس کے بورڈ کو جہاں اس بیس کی اوپر لگا کے اس کو بند کریں گے لیکن ایک لمحے کے لئے دوبارہ سے کنیکشن چیک کر لیتے ہیں کنیکشن جب چیک کر لی گے ویریفائی ہو گا کہ کنیکشن ٹھیک ہے تب ہم اس ووڈ کو اس کے اوپر فکس کر دیں گے اس کے لئے چار سکروز وان بائی وان ایک فورسکیر سکرو ڈائیور کی مدد سے لگا کر اس کو ہم فکس کر لیں گے اور اس طرح سے ہمارا آج کا ٹاسک جہاں یہ مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگلا فیض ہو گا اس کی ویریفیکیشن کا تو یہ فکسیشن ہو گی اس کی اب ہم ایک خولڈر لیں گے خولڈر میں بلب لگا ہو گا اور اس کی یہ وائر سپلائی لائن کے ساتھ ہو گی تو خولڈر کی جو دو وائرز ہوں گی وہ اس ساکڑ میں انسائٹ کر دیں گے اس طرح سے یہ جہاں ایز ای لوڈ لگا دی گی سوچ کو آن کریں گے تو بلب یہ روشن ہو جائے گا اور سوچ کو آف کریں گے تو یہ بل جائے بجھ جائے گا اس طرح سے جتنی دے تک آن رکھیں گے یہ آن رہے گا جب ہم اس کو آف کرنا چاہیں گے تو آف ہو جائے گا اس طرح سے Dear friends and students امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی آپ نے اس کی اچھی طرح سے practice کر لینی ہے اور practice کر لینے کے بعد اس کے required result حاصل کرنے ہیں Thanks for watching this ویڈیو دعا دوں کہ اللہ ہم سب کا حمی ناصر ہو اللہ حافظ subscribe mhb channel zero one